آپ گوگل کا دیکھ لیں سی ایو یوٹیوب کا سی ایو دیکھ لیں ایون کے آپ نے جس سے ازادی لی ہے جس ملک سے یوکے سے اس کا آپ پرائیم منسٹر دیکھ لیں ریشیو سونا تو آپ پھر کس دہانے پر کھڑیں جو اس ٹائم سیٹ پہ ہے وہ اپنی سیاستہ چمکار ہے یہ انتقامی سیاستہ چل رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک کے لیے بہتری ہونی چاہیے اور میری دعا ہے رب کریم سے ہمارا ملک یہ لا الہ اللہ اس کا مقابلہ کریں اور ان کے اس بیان پر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کیا بیان دے رہے ہیں ہم دوسرے ملک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گرد ہیں انڈیا ہمارا دوست تو نہیں ہے نا ہے تو دشمن نہیں ہے نا وہ ہماری آرمی کو زیادہ سے زیادہ کمزول کرنا چاہتا ہے اور وہ ہماری ہی جو پارٹیز ہیں یہ اندر لوگ بیٹھے ہیں انہیں یوز کر کے ہمیں کمزول کر رہا ہے تو اس دن انہوں نے جو زیادہ زیادہ کوشش کی گئی ہے ہماری آرمی کو نقصان پہنچا کر انڈرنیشن لیول پر بزرام کرنے کی تو دیفنیٹ نہیں مستمجھتے کہ انڈیا انڈیا ہوا ہو سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے آج بھی انڈیا کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی سوچ ایک ہے اصل میں جو معروضی حالات ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں ان حالات کی تبدیلی کی وجہ سوچ میں اس فرق پڑتا ہے 1965 میں آپ بتائیں کہ ہوا کیا تھا اگر آپ بتانا چاہیے نہیں میں نہیں بتانا میرے کمیٹس نہیں ہے کوئی آرمی کے خلاف تو ہمیں جانے نہیں چاہیے میں نے کوئی ایسی بات آرمی کے خلاف بولنا چاہ رہے لگتا ہے دو طرفہ مخالف دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایک سائیڈ پہ کون اور دوسری سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ ہندوستان ہے ہندوستان کی بات ایک منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں ہماری چار جنگیں ہو چکیں دشمن ہم دشمن دشمن سمجھتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے افغانستان سے کیا ہماری دشمنی ہے وہ تو مسلم کنٹری بھی ہے شعری نظام بھی ہے وہاں پہ پھر بھی آپ نے کہا دشمن فیڈم آف سپیچ ہم نے اپنے کونسٹیٹیشن میں لکھ تو دیا ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے یہاں پہ اگر فیس بک پہ کوئی پوست لگا دی جائے یا کوئی بھی ایسا ایک مواز شیر کر دیا جائے پاکستانیوں میں نے غلط کیا پاکستان میں غلط ہوا ہم انڈیا کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں وہ بھی ہر ایک جو پاکستان میں غلط کام ہوتا ہے پوری چیز ہوتی ہے ہم اس کی اگزیمپل انڈیا کے ساتھ دے کے آپ کو نہیں لگتا کہ نیبر کے ساتھ بھی نفرتیں بڑھا دیتے ہیں سر یہ تو ہمارا اول سے وطیرہ چلتا آ رہا ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے یہاں امریکہ بھی کروا رہا ہے یا انڈیا کروا رہا ہے دیکھیں ہمارے اب جو کہ حالات چل رہے ہیں اکنومک کرائسیز بھی ہیں اور بھی بہت سے کرائسیز ہیں ہم بنیزبت اپنے ممالک کے ساتھ جو دوست ممالک ہیں یا ہم سائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بجائے ریلیشن بہتر کرنے کی بجائے ہم وہی نائنٹین ففٹیز میں یا وہی ایک سوچ لے کے بیٹھے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا حضر سے دشمن ہے جو بھی تھا معاملات وہ پاکستان ہسٹری کی ہم نے بھی پڑے ہیں آپ نے بھی پڑے ہیں لیکن اگر انڈیا چائنہ جیسے ملک کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بڑھا سکتا ہے تو ہم بھی دل بڑھا کریں اور ٹریڈ کو بڑھائیں فور ویل فیر آف پاکستان بڑی زبردست بادہ دیکھیں لیٹس پوز آج ابھی اننونس ہوتا ہے کیونکہ ٹریڈ پاکستان کی طرف سے بند کی گئی آج پاکستان والے پھر کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ یہ بتائیں فائدہ زیادہ کس کو ہوگا پاکستان کو یا انڈیا کو ہوگا سر بہت دونوں ممالک کو ہوگا زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا اس کی ریزن کہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں جو حاصل کر چکے ہیں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اس کی اگزیمپل میں اس طرح دوں گا کہ انہوں نے مرسیڈیز بینز تیار کی ہے الیکٹری کار جو کہ ون فل چارج میں ایٹ فیفٹی کلومیٹرز کر رہی ہے تو اس طرح کی پاکستان کے پاس ابھی تک کوئی جدت نہیں آئی آپ گوگل کا دیکھ لیں یوٹیوب کا سی ای او دیکھ لیں ایون کہ آپ نے جس سے ازادی لی ہے جس ملک سے یوکے سے اس کا پرائیم منسٹر دیکھ لیں تو آپ پھر کس دہانے پر کھڑے ہیں اور کس ازادی کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب ہم ان معاملات سے باہر آ جائیں اور پوزیٹیو اپروچ رکھنی بڑی زبردہ سینوں نے بات کیا میں بھی ہمیشہ یہی کہتا نظر آتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ مقابلہ کریں میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کریں لیکن ایڈیوکیشن میں تکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم یہ چیزیں یہ والی اگزیمپلز کیوں نہیں دیتے ہیں ہم ہمیشہ یہ اگزیمپلز کیوں دیتے ہیں جو پانی نہیں آرہا انڈیا کی وجہ سے پانی آرہا ہے انڈیا کی وجہ سے لائٹ نہیں آرہی دماغ کے ہو گئی یعنی یہ اگزیمپلز میں انڈیا کیوں لے آتے ہیں ٹیکنالوجی آئی ٹی ایڈیوکیشن انفرسکچر میں کیوں نہیں لاتے انڈیا کو میں نا جو ابھی سین بھائی نے بات کی نا بڑی اچھی خوبصورت بات کی اور کافی حد تک بریفی کر دیا میں صرف یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو نائنٹیز کی پولٹکس بلیم گیم والی یہ اب ختم ہونی چاہیے اب کچھ چیز سے بڑھ کے تھوڑا آگے آنا چاہیے کہ بھئی اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو غلط کو ٹھیک کرنے کی طریفہ جائے نہ کہ غلط کو غلط کیا کہ پھر اس کو غلط طریقے سے ٹھیک کرنے کی بات کی جائے ٹھیک تو وہ نہیں ہوگا لیکن مزید بگاڑ دور پیدا ہو جائے گا اپنی غلطی کسی کے ساتھ آگے جائے یہ بلیم گئے والے فارمولے اب ختم ہونے چاہیے اگر آپ نے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ ٹیکنولوجی میں کریں اچھائی میں کریں اس طرح کے معاملات میں عوام کو آپ نے اتنا بیک سٹیپ کر دیا کہ ان کے ذہن سے اب یہ جو ایشو ہے کور کمانڈر والا آپ نے غور کی ہے کہ وہاں وہاں پہ جا کے کر کیا رہی ہے وہاں بھی کوئی کھانا چوری کر رہا ہے کوئی مور چوری کر رہا ہے اس طرح کی عرق دیں آپ دیکھیں یہ جو کراوڈ تھا یہ ریوینج کیا لے رہا ہے وہ ابھی بھی منٹریلیٹی طور پہ اتنے پسی میں جا چکے کہ ان کو بھوکی پڑی ہے کہ مجھے روٹی ملی چاہیے یار تو آپ اس سے نکلیں کرائسی سے نکلیں چھوڑیں ایک دوسرے کو کینچنا اب اپنی وام کا سوچئے وہاں پہ ترس کھائیں میں صرف یہ کہوں گا مجھے اس کے میں آپ نے جو صرف کہا ہے بڑا اتھینٹک کہا ہے چھوٹی بات کیا لیکن بڑی اتھینٹک بات کیا ہے لاس میں وائنڈ اپ کرتے ہیں بہتری کیسے آئے گی میری کیا ذیمہ داری ہے آپ کی یعنی وکیل وکلا حضرات کی کیا ذیمہ داری ہے اور یوت کی کیا ذیمہ داری ہے پاکستان میں چینج لانے کے لیے سر یہ چینج لانے کے لیے صرف ہم کولیکٹیولی اگر بات کریں تو وہ نوٹ پوسیبل ہاں انڈیویجوالی بات کریں تو پھر پوسیبل ہے چاریٹی بیگنز ایٹھ ہوم ہمیں سب سے پہلے خود کو چینج کرنا پڑے گا اگر ہم لائر ہیں تو ہمیں کانسٹیوشنل ری فارمز لانی پڑیں گی اگر آپ میڈیا سے ریلیٹیڈ ہیں تو آپ کو بھی اس طرح کی باتیں سامنے لانی پڑیں گی جو کہ کڑویں ہوں گی لیکن حقائق پہ مبنی ہوں گے لیکن اس پہ پھر ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے اس پہ غدار کہہ دیا جاتا ہے اس میں وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ویسٹرن ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے میں تھوڑا یہاں پہ ایڈ کروں گا جیسے کہ احادیث میں بھی ہے میں بھی میں بھی رونگ ہوں لیکن اچھائی کا راستہ آسانی کی طرح مشکل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو تو خود احتسابی کرنی پڑے گی ہر دپارمنٹ کی ہر پرسن کی انڈویجلی پھر جا کے کچھ معاملات بہتر ہوتا ہے نہیں تو پھر چل تو رائے کیا بچارہ جس طرح بھی سسٹم چل رہا ہے کسیٹا جا رہا ہے معذرت کے مارے کسیٹا جا رہا ہے چل رہا ہے ایک بندہ صبح نکلتا ہے رات نو دس پہ گھر پہنچا لیکن وہ پھر بھی اپنی لائف سے سیڈیسفیکشن نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں گزارہ کر رہا ہوں کب تک چلے گا گزارہ میں وکلا حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں جوڈیشری ازاد ہے پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ ازاد ہے فیصلے کرنے میں سر یہ تو سیڈیشری کی بات نہیں کرتے ہیں میڈیا میں یہ نہیں کہتا کہ جوڈیشری ازاد ہے یا باؤنڈ ہے جوڈیشری کا کام ہے ڈیسیئن کرنا سر اپنی مردی سے لے پاتے ہیں سر ڈیسیئن ہوتا ہے ویل فیر کے لیے سزا و جزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر غلط ہے تو روپیٹ نہیں ہونے چاہیے ریونج نہیں ہوتا ایک سبیم کورٹ نے جو الیکشن سے لیٹیڈ ڈیسیئن کیا تھا اب اس پہ جسٹس آئیبان نے خود تو نہیں اتر کے آ جانا الیکشن کروانے کے لیے تو اس کے لیے ایڈیسیئن مشینری استعمال ہوگی میڈیا بھی پولیٹی پولیٹی میں اگر ہم بات کریں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائز ہے بائز ہے پولیٹیشنز آزاد ہیں اپنی مردی سے وہ فیصلے کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے مجھے تو پتا ہے میں پبلک اپینین لے رہا ہوں آپ کو اگر لگتا ہے پبلک اپینین میں اگر آپ یہ بات کریں کہ کوئی بھی اس وقت شخص آزاد ہے تو سوری ٹو سیک اس وقت ہم آزاد نہیں ہیں لیکن ہم اگر ایک بلیک کورٹ پہن کے کھڑی ہیں تو ہم خود بھی آزاد نہیں ہیں ہم خود غلام ہیں یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ٹیم پاکستان مص Tani مصدب یہ ہے کہ کورٹ کی کتنی ورث ہے کالے کورٹ کی پاکستان میں کتنی ورث ہے اگر وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ آزاد نہیں ہیں میڈیا آزاد نہیں ہیں ادلیہ کے اوپر انہوں نے بولا کہ بڑا سینسٹیف کوئسن ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ میرے جیسا عام پاکستانی یہ ان جیسا عام پاکستانی ان جیسا عام پاکستانی کتنی بات کر سکتا ہے کتنی اپنی رائے کتنی فریڈم آف سپیچ کر سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے کچھ کہنا ہے فریڈم آف سپیچ ہم نے اپنے کانسٹیٹیشن میں لکھ تو دیا ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے جہاں پہ اگر فیس بک پہ کوئی پوست لگا دی جائے یا کوئی بھی ایسا ایک موال شیئر کر دیا جائے تو سب سے پہلے آپ اٹھائے جاتے ہیں اور سیکنڈی آپ یہ دیکھیں کہ یوز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ آپ نے ریسرنٹلی دیکھا جب یہ ریجیم چینج پروگرام ہوا یا جو بھی گورنمنٹ چینج ہوئی تو پروفیشنلزم کے حوالے سے بات کریں تو ایک ماہ میں یا دو ماہ میں سیون لیک اپروکسیمیٹلی جو ڈگری ہولڈرز ہیں ہم جیسے یوز وہ ابراڈ موف کر چکے ہیں اور وہ ایجوکیٹڈ لوگ باہر چلے گئے جن کے پاس ماسٹر ڈگری ہے اٹلیسٹ ٹھیک ہے گریجویشن کی ہم بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ اب الحمدللہ آپ بھی ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں ہم بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں لیکن جانے کا مقصد کیا ہے پاکستان میں جابز اپرچونٹی نہیں ہے پاکستان میں پلیٹ فارم نہیں ہے ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرنی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا ہے لیکن پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے پولیٹیشنز کو بھی چاہیے کہ وہ پبلی کے لیے سوچیں بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کریں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہ سٹنگ کر کے ڈیپیٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر نون لی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں پی ایم صاحب بھی ہمارے ہیں امران خان صاحب بھی ہمارے ہیں اس لیے ڈیپیٹ ہو اس کے اوپر ہمارے ملک کے لیے بہتری ہو کیونکہ ہمارا ملک ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے کوئی اس میں بزنس نہیں رہا کوئی کام نہیں رہا غریب غریب تر ہوئی جا رہا ہے اور امیر جو ہے وہ بھی اپنا سرمایہ ادھر سے باہر کے ملکوں میں لے کے جا رہا ہے ایڈی اینڈ نقصان پاکستان کا اور ہے میں آپ کو گلت کہہ رہا ہوں آپ مجھے گلت کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نون لیگ کو نون لیگ پی ٹی آئی کو گلت کہہ رہی ہے یہ بتائیں نائنٹین سکسی فائیف میں ہوا کیا تھا مطلب کیا آپ نائنٹین سکسی فائیف کے حوالے سے کیا جانتے ہیں نائنٹین سکسی فائیف میں وہ انڈیا نے جو کیا تھا پاکستان کے ساتھ ایک سازش کی تھی ہم اس کو اس اس مقام پہ نہیں یہ دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں کمپیر کاری نہیں سکتے ہم لوگ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ اس طریقے نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری ماہیں ہیں جن کے بچے اندر ہیں جن کے بڑے اندر ہیں کئی پیشنٹ ایسے ہیں جو کینسر پیشنٹ ہیں وہ اندر ہیں کیونکہ میں ہم بھی بیلوں کو دیکھ رہے ہیں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ پولیٹیکل پاکستان میں غلط ہوتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیوں لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ اسے ایک تو ہمارے ریلیشن بھی خراب ہوں گے دوسرے نمبر پہ انٹرنل میٹر دوسرے کے ساتھ کیوں ہم اٹیج دیکھیں یہ ایک آہ بڑا تکلیف کے بیان ہے ان کو ایسا سٹیٹمنٹ دینے نہیں چاہیے تھا کیونکہ آہ سیاسی تنقیز جو اس کی کوئی لیمٹ ہونی چاہیے اب اس کو انڈیا کے ساتھ کمپیر کرنا انڈیا جو ہے وہ اس کے ساتھ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے یہ ہمارا دشمن ملک ہے یہاں پہ جو لوگ پکڑے گئے ان میں فوجیوں کے بچے بھی شامل ہیں ان میں لوئیرز کے بچے بھی شامل ہیں لوئیرز خود بھی ہیں جو اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگ شامل ہیں بزنس مین ہیں جن کے بچے شامل ہیں اور بڑی پڑی لکھی یوت ہے اس کے اندر وہ پی ٹی آئی کی ہو یہ عام پبلک ہو اس کو ہم کسی کو نشانہ نہیں بنا سکتے ہیں پاکستان میں غلط ہوتا ہے اس میں انڈیا کو کیوں لے آتے ہیں یا امریکہ اسرائیل کو کیوں لے آتے ہیں انٹرنل میٹرز ہم خود کیوں نہیں سالف کرتے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے ایسی سٹیٹمنٹ سے ایک تو پاکستان کے لوگ بھی پریشان اور سیکنڈی انڈیا کے ساتھ بھی مطلب یہ تعلقات مزید خراب ہوں کے ظاہری بات بس اس میں سیاست چمکانی ہے جو پاکستان کا نقصان ہو جو اس ٹائم سیٹ پہ ہے وہ اپنی سیاست چمکار ہے یہ انتقامی سیاست چڑھ رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک کے لیے بہتری ہونی چاہیے اور میری دعا ہے رب کریم سے ہمارا ملک یہ لا الہ اللہ محمد اور رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ہے اور یہ ہم ایک قوم یکجہ ہو کر اس کا مقابلہ کریں اور ان کے اس بیان پر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کیا بیان دے رہے ہیں ہم دوسرے ملک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشتگرد ہیں اس طرح کے اناثر ہیں جو ہمارے ملک کو طباق آ رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ عمران ہان صاحب کے گھر میں چالیس لوگ آل موس موجود ہیں دہشتگرد موجود ہیں یہ بھی آپ نے شائع سنا یہ صرف انتقامی سیاست ہے حالانکہ اس کا بھی دور آیا ان کو پروٹوکول میں پولیس والے لے کے جاتے رہے ہیں اس کو تو گرے بان سے پکڑا ہے حالانکہ میں پی ٹی اے ہی کہا کوئی ورکر نہیں ہوں نا میری پاکستانی تو ہیں ایک میں پاکستانی ہونے کے ناتے بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے ملک کے لیے بہتری ہونی چاہیے بھائے چینج آئے گا لاس بس آپ سے کوئیس ہے چینج آئے گا یا پھر ایسے ہی ہم ایک دوسرے کو چور کہتے رہیں گے دنیا ہم پہ ہستی رہے گی اور ہم اپنی خامیاں کبھی انڈیا پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی امریکہ پہ ڈال کے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں لیکن یہ بات یہ کہ چینج آتا ہے پبلک کے اندر اور پبلک کے اندر عوام کے اندر ہمارے ملک کے اندر بہت چینج آ چکا ہے نائنٹین سکسٹی پائیف میں آپ بتائیں کہ ہوا کیا تھا اگر آپ بتانے کیا نہیں میں نہیں بتانا میرے کمنٹس نہیں ہے کوئی بھی آپ جانا کس کے خلاف آرمی کے خلاف تو ہمیں جانے نہیں چاہیے میں نے کوئی ایسی آرمی کے خلاف بولنا چاہ رہے لگتا ہے ایسی آرمی ہماری اپنی ہے ہماری اپنی ہے ہم نے کوئی بات کی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے بس جو سادش ہوئی اس کو ہم نہیں ڈسکلوز کرتے ہیں ہم موجودہ حالات میں رہتے ہیں آرمی ہمارا اپنا ادار ہے سپریم کورٹ ہمارا ادار ہے یہ پارٹیز ہماری ہیں ہم ایک یکجہ لوگ ہیں بس یہ ہے کہ ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے کیونکہ مولا علی نے فرمایا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو یہ مٹنا ہے ظلم کو اور ایک دن ختم ہونا ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے نا انصافی کا نا انصافی کا نہیں چل سکتا بینگ آ لائر ہم مکلا بھائی ہیں ہمیں عدل و انصاف کے لیے لڑنا بھی ہے آگے بڑھنا بھی ہے اور ہر غریب سے لے کے امیر تک کو جس کو انصاف نہیں ملا ہم نے وہ لے کے دینا ہے لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یقجہ ہونا پڑے گا ایک فورم پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں اس کو پاکستان کے لیے کٹھے ہوں پاکستان کی ویل فیر کے لیے دوسرے ممالک میں یہ ہمیں کرنا پڑے گا بہت اچھا لگا دیکھیں ایسی ہی باتیں ہمیں محبت کی بات کرنی چاہیے یونٹی کی بات کرنی چاہیے جب ہم نفرتوں کی بات کریں گے تو اس سے ایشو ہمارے لیے ہوں گے جیسے یورپ کی ایک زیمپل لیں وہاں پہ جنگیں ہو چکی ہیں لیکن آج وہ کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں ہم پھر ہر باز میں نائنٹین سیکسی فائی نائنٹین سیونٹی وان کارگل یہ چیزیں لائیں گے ریلیشن بہتر نہیں ہوں گے ایگری کرتا ہوں امن کا پیغام دینا چاہیے سب کو اور صرف یہ سوشل میڈیا کی حد تک نہیں جہاں بھی آپ کو موقع ملے وہاں پہ بتائیں کوئی بھی پلیٹ فارم ہو امن کا پیغام دیں محبت کا پیغام دیں اپنے ملک کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کٹھے ہیں آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے اسلام علیکم آپ کا نام آپ کا نام کیا کرتے ہیں آپ میں اسے ایڈوکیٹ ہوں میں ٹاپک کی طرف بعد میں آؤں گا پہلے میرا ایک سیمپل سا سوال ہے اگر پاکستان کے ایک ایڈوکیٹڈ پرسن سے پوچھا جائے کہ دو تین لائنز میں بتائیں کہ پاکستان کے اسیم کنڈیشن کیا تو وہ کیا ایکسپلین کرے گا اس کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اور وہ ہم ملکے کر سکتے ہیں جب تک ہم بکارہ طور پر ایک شور کے ساتھ یہ نہیں سوچیں گے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہم اس چیز پر نہیں آ سکتے ہیں کہ پاکستان کیا ہوگا کون غلط اور کون صحیح اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ابھی شباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا بھی آج کہ وہ کام وہ نقصان شاید جو نائنٹین سکسٹی فائز میں انڈیا پاکستان کو نہیں پنچا پایا وہ نائنٹھ میں کو جو جتھے تھے جو پی ٹی آئی ورکر تھے انہوں نے پنچایا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں جی اس دن نو مہی کو جو بھی ہوا ہے اور جو کمانڈر ہاؤس پہ اور جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوئے ہیں جناب اس کے طور پر مضامت کرتے ہیں بالکل وہ ہر پاکستانی مضامت تو ایک دشمن ناصر کی طرف سے جو بھی کیا گیا پاکستان کو اس کا یہ بھی ہو سکتا کہ شاید سیاسی پارٹیوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے یا کسی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی سادش بھی ہو سکتی ہے برون ملک کی ہو سکتی ہے کوئی دشمن ناصر کی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستانی قوم ہی یوز ہوئی ہے پاکستانی قوم یوز ہوئی ہے اور نائنٹھ میں کے واقعہ میں کون سی ایسی برونی پاورز ہوں گی کون سی ایسے ایکسٹرنل کنٹریز ہوں گے جو پاکستان کو خراب کرنے کے لیے انوالب ہو سکتے ہیں آپ کے خیال صاحب دیکھیں نا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مخالف ہمارے دو طرفہ مخالف دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ایک سائیڈ پہ کون اور دوسری سائیڈ ایک سائیڈ پہ ہندوستان ہے ہندوستان کی بات ایک منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں ہماری چار جنگیں ہو چکی ہیں دشمن ہم دشمن دشمن سمجھتے ہیں ایک سائیڈ کے لیے افغانستان سے کیا ہماری دشمنی ہیں وہ تو مسلم کنٹری بھی ہے شہری نظام بھی ہے وہاں پہ پھر بھی آپ نے کہا دشمن جناب دیکھیں ہماری آرمی نے آئے ٹرائبل ایڈیا میں کتنی جنگیں لگئی ہیں ٹھیک ہے وہ کن کے خلاف لگئی ہیں اس میں زیادہ تر جو دیشنگ پکڑے گئے ہیں وہ کہاں سے لنک کرتے تھے ساری افغانستان سے کرتے تھے تب وہ دشمنی دوں ہم سے رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کہ ایران بھی آج ہمارے سے دشمنی رکھتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اس شامل اس میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایران کے ہمارے ساتھ کیسے ریلیشن ہیں ایران کے ریلیشن ہمارے ساتھ اچھے ہیں اور ایران بھی مسلم کنٹری ہے لیکن ایران اس ساتھ تک نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہماری جو املاک ان کو نقصان بن جانے کی فیور میں ہو ابھی یہ جو ہمارا انٹرنل میٹر تھا نائنٹھ میں کا اس کے اندر ہم نے انڈیا کی اگزیمپل دی آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی اگزیمپل ہر پاکستان میں جو گلت کام ہو برا کام ہو پاکستان کا نقصان ہو فلاڈ ڈائے لائٹ جائے کچھ بھی ہو اس میں انڈیا کو انوالو کرنا ضروری ہے آپ کے خیال میں دیکھیں کچھ یہ تو ہوتی ہے جو نیچرل ہوتی ہیں اس میں تو انڈیا کو انوالو نہیں کر سکتے ہیں لیکن انڈیا ہمارا دوست تو نہیں ہے نا ہے تو دشمن نہیں ہے نا وہ ہماری آرمی کو زیادہ سے زیادہ کمزول کرنا چاہتا ہے اور وہ ہماری ہی جو پارٹیز ہیں یا آدھر دی انڈ جو اندر لوگ بیٹھے ہیں انہیں یوز کر کے ہمیں کمزول کر رہا ہے تو اس دن انہوں نے جو زیادہ زیادہ کوشش کی گئی ہے ہماری آرمی کا نقصان بنچا کر انٹرنیشن لیول میں بزمام کرنے کی تو دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا انوالو ہو سکتا ہے انوالو ہو سکتا ہے اگر انڈیا انوالو آپ کو یہ لگتا ہے انڈیا انوالو ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا جس طریقے سے آئی ٹی میں ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے دنیا کی پانچ میں بڑی ایکانوی بن چکا ہے میں بہت سے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں اگر انڈیا کا مائنڈ صرف دن رات یہی ہو کہ پاکستان کو کسی طریقے نیچے گرانا ہے نقصان پنچانا ہے تو کیا انڈیا اتنا گروہ کر پا تھا دیکھیں نا اگر انڈیا آگے جا رہا ہے تو اس نے ان کی جو حکومت ہے اب پاکستانی ہر جو بشندہ وہ بھی اوپا جانے کوشش کر رہا ہے آئی ٹی میں یا دیگر ڈپارٹمنٹس میں کیوں نہیں جا پا رہا ہے اس میں ہمارا قصور جو ہمارے گورنمنٹ کو جو نمائے دیا ہے ان کا اس کا ملب گلتی ہماری اپنی ہوتی ہے ڈال ہم کسی پہ دیتے ہیں نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے اپنی ہی وجہ سے ہوتا ہے لیکن الزام کسی پہ ڈال جب تک ہم خود غلط نہیں ہوتے ہیں تب تک ہمارا دشمن بھی کچھ نہیں بغاٹ سکتا ہم جب خود کو ٹھیک کریں گے تو دشمن کی اتنی پروچ نہیں ہوگی کہ ہمیں غلط ثابت کر سکے یا ہمارا نقصان کر سکے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں ہم دنیا کی نمبر ون ایجنسی رکھتے ہیں دوسری سائٹ پہ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی دیں تو دنیا ہمارے پہ ہسے گی لاز میں یہ بتا دیں جو اپنا شباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا نائنٹھ میں کے حوالے سے آپ اسے ایگری کرتے ہیں ڈیس ایگری کرتے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے کب تک ہم ایک دوسرے کو چور چور غلط کہتے رہیں گے قددار کہتے رہیں گے دہشتگرد کہتے رہیں گے اور نقصان ہے ایڈی انٹ پاکستان کا ہوگا سرد دیکھیں ایک دوسرے کو چور چل کہنے سے تو اس کا حل نہیں ہوتا ہے میں تو اس میں جو ہمارا اپنا ڈیپارٹمنٹ ہے میں جب تک یہ فل فلیڈ سٹرونگ نہیں ہوگا سٹرونگ فوٹیج پہ نہیں ہوگا تب تک ہم یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے ہیں کون چور ہے کون چور نہیں ہے تو عدلیہ کو تو ازاد ہونا چاہیے بقیادہ طور پر تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں اور چور کو سزا دے سمیں پاکستان میں عدلیہ ازاد نہیں ہے نہیں بلکل بھی ازاد نہیں ہے پاکستان کے پالچیشنز ازاد ہیں نہیں ہے بلکل نہیں ہے پاکستان کے دوسرے احطاریں ہیں وہ ازاد ہیں اپنی میڈیا کی اگر بات کریں ازاد ہے میں سمجھ ت athletiens کا کوئی بھی ادارہ جو ہے نہ وہ ہنڈر پرسن ازاد نہیں ہے کس کی غلامی میں ہے یہ بڑا بیسیک اور بڑا میجر کوئسٹن ہے کہ میڈیا اگر ازاد نہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جوڈیشری ازاد نہیں اس کے علاوہ پولیٹیشنز ازاد نہیں ہیں تو پھر ازاد کون ہے اور جو غلام ہے وہ کس کی غلامی میں بسیاری ہمارے ادارے جو ہیں ایک دوسرے کی غلام ہیں ایک دوسرے کے غلام یا ایک دوسرے کے کانے وہ آپ جیسے بھی کہنے لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے غلام بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مجبور بھی ہیں اس لیے نہ تو مکمل طبعہ کوئی ادارہ ازاد ہے اور نہ آئی غلام جس کی وجہ سے ہماری معاشی اور دوسرے دیگر حالات یہ والے ہیں یہ جو تمام ادار غلام ہے کیا اس کے اندر بھی برونی سازش ہے امریکہ کی وجہ سے غلام ہے انڈیا کی وجہ سے غلام ہے یہ اپنی وجہ سے غلام ہے نہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے غلام ہے چینج کیسے آئے گا چینج آئے گا عوام کو شہر دینا پڑے گا اویرنیس آئے گا ایجوکیشن سسٹم سے ایجوکیشن کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہم آئیٹی ٹیکنالوجی کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہمارے سیاسی پارٹیز کا ایجنڈے یہ کیوں نہیں ہوتے کہ یوت کو ہم نے آئیٹی میں آکے لے کر جانا ہے یوت کو ہم نے میڈیکل انجینرنگ کی فیلڈ میں آکے لے کر جانا ہے ہم ہمیشہ یہی بات کیوں کرتے ہیں کہ وہ ادارہ چور یہ ادارہ چور وہ لوگ چور یہ لوگ چور آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے جتنے بھی میمبرز ہیں ان میں سے آئیٹی کا ماسٹر کون ہے ان میں سے ڈاکٹرز کون ہے ان میں سے انجینر کون ہے جب تک ہمارے ایسے لوگ نہیں آئیں گے جو کہ آئیٹی کو جانتے ہیں یا جو کہ ہم آئیٹی کو جانتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ویز میں جو تقیئی ہو رہی ہیں ان کو جانتے ہیں ڈپارٹمنٹس کو دنیا کس طریقے سے ڈیویلیمنٹ ہے تو دب تک وہ کیسے ہم تقیئی کر سکتے ہیں اب ایک انپڑڈ انسان بٹھا دیتے ہیں اگر سیاست کر رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے ہماری قوم میں ویزن کی ضرورت ہے کوئی ایسا لیڈر آنے کی پارلیمنٹ میں ایسے لوگ آنے کی ضرورت ہے جو ویزن دیں جو ہمیں ایڈوکیشن کا بتائیں اور یہ بتائیں کہ ایک دوسرے کو الزام لگانے سے بہتری نہیں آئے گی ڈیویلومنٹ کے اوپر بات کرنے سے بہتری آئے گی یوت کو آگے آنا چاہیے بلکل یوت کو آگے آنا چاہیے تو کیسے پاکستان میں بھی 50 to 60% آلموس یوت ہے تو کیسے کیوں نہیں آگیا آپ سر دیکھیں نا وہی بات آجاتی ہے آجاتی کہ آویئرنس کی ہمیں آویئرنس ہونے چاہیے اس چیز کی کون اچھا ہے اور کون برا ہے اور ہمیں کسی کے ساتھ سٹرانگ فوٹیج پر کھڑے ہونا ہے کسی کے ساتھ یوز ہو جانا کسی کے غلامی میں آ جانا کسی کے عشق میں آجاتی جب تک ہم اس چیزوں سے نہیں نکلیں گے ہمیں بار بار انڈیا کی اگزیمپل دی جاتی ہے ہر گلت کام میں مطلب یہ کہا جاتا ہے 1965 میں جو ہوا یہ گلت تھا وہ گلت تھا یہ چیزیں تھیں ٹھیک ہے انڈیا کا یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ وہ ٹکنالوجی میں بہت آگے ہے انڈیا کا یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ وہ ایڈوکیشن سسٹم میں بہت گروہ کر رہا ہے ایکانومی بہت گروہ ہے اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز بہت بہتر ہیں یہ چیزیں کیوں نہیں بتایا جاتا جناب یہ تو اب آپ کی ڈیوٹی ہے میڈیا کی ڈیوٹی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں عام تک عوام تک منچائیں تک عوام کو پتا لگے اس چیز سے وہ شعود ملے انہیں اب ہمارے جو لیڈرانہ وہ اس چیز کو آگل آتے نہیں ہیں وہ اپنے ہی ڈیپارٹمنٹ کو گندہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں جس کی بیعا سے ایک نفرت جو ہے نا وہ ہماری سٹرانگ داروں میں خلاف پھیل رہی ہے اور یہ جو نائن مہین کا جو بھی معاملہ بنا یہ وہ اسی نفرت کا یہ نتیجہ تھا پوزیٹیو چیزیں بھی انڈیا کی بتانی چاہیے تاکہ ہم وہ سیکھیں اور آگے بلکل پوزیٹیو دیکھیں جب ہم تک کمپیٹیشن ہمشہ پوزیٹیو میں ہوتا ہے نیگٹیویٹی میں نہیں ہوتا ہے جب ہم ان کو پوزیٹیو دیکھیں گے کانومی دیکھیں گے آئی ٹی دیکھیں گے تو خود کو وہاں تک لائیں گے انشاءاللہ ہم بھی تلقی کریں گے اور آئینوں نے بولا کہ یہ میڈیا کا کام ہے یہ میرا کام ہے اگر میرے جیسا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویس یا کوئی بھی جرنلیس اگر یہ آواز اٹھاتا ہے بات کرتا ہے کہ اگر مقابلہ کرنا انڈیا سے تو آپ ڈیولپمنٹ میں جا کے کریں آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں کریں تو پھر شاید ہمیں ایجنٹ کہہ دیا جاتا اور یہ کہہ دیا جاتا پاکستان کو ڈی گریٹ کیا جا رہا ہے لیکن جب تک ہماری یہ سوچ رہے گی شاید ہم بہتری کی طرف نہیں جا پائیں گے بہت شکریہ جی اچھا لگا بہت میں اسلام علیکم آپ کا نام آپ کا نام سر جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی مجودہ کنڈیشن کی بات کی جائے اور آج باشری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نائنٹین سکسٹی فائف میں جو کام انڈیا نہیں کر پایا وہ نائنٹھ میں کو پاکستان میں پاکستانیوں نے وہ جتھے نے وہ کر دکھایا وہ نقصان جو کورکمانڈر ہاؤس میں جناہ ہاؤس میں ہوا اس کے حوالے تھے میرا سوال یہ ہے کہ ہر کام میں ہر ایک جو پاکستان میں غلط ہوتا ہے اس میں ہم انڈیا کو کیوں لے آتے ہیں انڈیا کی اگزیمپل کیوں دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش انڈیا پاکستان یہ بنیادی طور پر ایک ہی ملک ہیں ان کے معروضی حالات بھی ایک ہیں ان قوم کی